مرد مجاہد ساتھ پہلے یہ فٹیجے شیئر کرتے ہیں مرد مجاہد افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کی بحرمتی ہوتی ہے آئے روز ایک نیک واقعہ پیش آتا ہے مگر کوئی بھی لیڈر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ایک طیب اردگان ہے جو ترکی میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور ایک مرد مجاہد جس کا نام امران خان تھا وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا مگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتا یو اے ای کا کنگ اور سعودی عرب کا کنگ جا کر بھارت کے ساتھ تو اپنے لیے تعلقات بناتا ہے وہاں پر کاروبار کے معاہدے سین کرتا ہے سرائیل کو تو تسلیم کرنے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان سے کاروباری روابط قائم کرنا چاہتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے ان کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے جس طرح امران خان نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر دین اسلام کے لیے آواز اٹھائی تھی یہی طرح ان سب رہنماؤں کو بھی ایک مرتبہ پھر ان سب ممالک کو ساتھ بٹا کر ایک ایسی قرار داد پاس کرنی چاہیے کہ جس کے بعد ان لوگوں کی ایسی جورت نہ ہو کہ وہ قرآن پاک کی بحرمت ہی کریں آپ کی سوالے سے کیا رہے ہیں کمنٹ بکس میں درائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں